دیش میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے بڑھتے خطرے کے بیچ پردھان منتری نرندر مودی نے بچوں کو بڑا گفٹ دیا ایک دن پہلے دیش کو سمبودھت کرتے ہوئے پی ام مودی نے پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بیچ کے جو بچے ہیں اب ان کے لیے دیش میں ویکسنیشن شروع ہوگا اور اگلے سال تین جنوری سے اس کی شروعات بھی ہونے جا رہی ہے انہوں نے کورونا مہماری کے ساتھ لڑائی میں ہیلتھ کےئر اور فرنٹ لائن ورکرز کے یوگدان کی بھی تحیف کی ساتھ ہی انہوں نے اتحاطن فرنٹ لائن ورکرز کو اگلے سال دس جنوری سے ویکسین کی پرکوشن ڈوز لگانے کا بھی اعلان کیا اس کے علاوہ پی ام مودی نے کہا کہ ساٹھ سال سے اوپر کی عمر کے ناغرک بھی ڈاکٹر کی صلاح پر ویکسین کی پرکوشن ڈوز دس جنوری سے لے سکیں گے ساتھیوں پندرہ سال سے اٹھارہ سال کی آئیو کے بیچ کے جو بچے ہیں اب ان کے لیے دیش میں ویکسینیشن پرارب ہوگا دوہزار بائیس میں تین جنوری کو سوموار کے دن سے اس کی شروعات کی جائے گی یہ فیصلہ کورونا کے خلاف دیش کی لڑائی کو تو مجبوت کرے گا ہی سکول کولیجوں میں جا رہے ہیں ہمارے بچوں کی اور ان کے ماتا پتا کی چنتہ بھی کم کرے گا ہم سب کا انبھا ہے کہ جو کورونا واریئرز ہیں ہیلتھ کیر اور فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس لڑائی میں دیش کو سرکشت رکھنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے وہ آج بھی کورونا کے مریضوں کی سیوا میں اپنا بہت سمائی بٹاتے ہیں اس لیے پرکوشن کی درستی سے سرکار نے نرنے لیا ہے ہیلتھ کیر اور فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین کی پرکوشن ڈوج بھی پرارمب کی جائے اس کی شروعات دو ہزار بائیس میں دس جنوری سوموار کے دن سے کی جائے گی کورونا ویکسین کا اب تک کا یہ بھی انبھاو ہے کی جو ادھک آئیو والے ہیں اور پہلے سے ہی کسی نہ کسی گمبیر بیماری سے پیڑیت ہے انہیں پرکوشن لینا سلاک یوگ ہے اس کو دھان میں رکھتے ہوئے ساٹھ ورسے اوپر کی آئیو کے کو مربیڈیٹی والے ناغریکوں کو ان کے ڈاکٹر کے سلا پر ویکسین کی پرکوشن ڈوج کا ویکلپ ان کے لیے اپلپد ہوگا یہ بھی دس جنوری سے پرارم ہوگا اور پردان منترین اریندر موڈی نے اس سال کے آخری میں من کی بات کارکرم کے ذریعے دیش واسیوں کو سمبودھت کیا یہ موڈی نے اپنے کارکرم میں اومیکرون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ساموہک شکتی ہی کورونا کو پراست کرے گی ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کورونا کا ایک نیا بیریانٹ دس تک دے چکا ہے پچھلے دو ورشوں کا ہمارا انوہو ہے کہ اس 22 ویق مہامری کو پراست کرنے کے لیے ایک ناغریک کے طور پر ہمارا خود کا پریاس بہت مہتنپون ہے کہ جو نیا اومیکرون بیریانٹ آیا ہے اس کا ادھیان ہمارے ویقیانک لگاتار کر رہے ہیں ہر روز نیا ڈیٹا انہیں مل رہا ہے ان کے سوجہوں پر کام ہو رہا ہے ایسے میں سویم کی سجکتہ سویم کا انشاثن کورونا کے اس ویرینٹ کے خلاب دیش کی بہت بڑی شکتی ہے ہماری ساموہک شکتی ہی کورونا کو پراست کرے گی اسی دائیت پر بہت کے ساتھ ہمیں دو ہزار بائیس میں پرویش کرنا ہے پردان منتری ناریندر موڈی کے سیلان کا ڈاکٹروں نے بھی سواگت کیا بڑے لمبے سمیشے جو بارہ سے اٹھارہ سال کے بچے ہیں ان کے لئے ہم ویٹ کر رہے تھے کیونکہ بڑے میں پہلے سے ہی بچوں میں ویکسینیشن پرکریہ سرو ہو چکی ہے اور کیونکہ ابھی اومکرون کی کیسیز بڑھنا سرو ہو گئے ہیں اس لئے یہ جو ایج گروپ ہے بارہ سے اٹھارہ کے بیچ میں یہ دی ویکسین لگ جائے گا تو نشتیت روپ سے یہ سرکشہ کوچھ ہوگا بچوں کے لئے اور کیونکہ سکول بھی اب کھل گئے ہیں تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے بچوں کے یہ دی ویکسین مل جاتی ہے تو ان کو جو نیا سٹین ہے نیا ویریانٹ ہے اس سے بھی خطرہ بچوں کو نہیں رہے گا اور کوویڈ کا جو ویکسینیشن ہے جس میں کی بھارت نیتا کے روپ میں سامنے آیا ہے اتنی بڑی جن سنکھیا کو بڑے کم سمیہ میں ویکسینیشن کرنا ایک بہت بڑا جو اپلبدی ہے اور اس کے ساتھ بچوں میں کیونکہ یہ ایک گروپ تھا جو کہ جیادہ پرون تھا انفیکشن کے لئے اور اس میں یہ دی ویکسینیشن ہو جائے گا تو نشتیت روپ سے یہ بچوں کو بھی سرکشہ کوچ مہویا کرائے گا مہاراش کے سواسہ منتری نے پردھان منتری نارندر موڈی کے اس فیصلے کا سواگت کیا ساتھی انہوں نے مہاراش سرکار کی مانگوں کو ماننے کے لئے پیم موڈی کو دھنیواد دیا پردھان منتری شری نارندر موڈی جی نے جو دیش کو سمبودیت کرتے ہوئے خاص طور پر ویکسینیشن کے بارے میں جو بات کہی ہے اس کا ہم تہدیل سے سواگت کرتے ہیں اور یہ مانگ سواست منتری کے حیثیت سے میں نے مہاراشترا گورنمنٹ کی طرف سے اوفیشل اپوائنمنٹ لے کے مانینیا منسوک مانویا جی جو سواست منتری بھارت سرکار کے ان کے پاس ہمارے مہاراشترا کی مہاوکاس آگھاڑی سرکار کی مانگ ہم نے وہاں پر رکھی تھی بدایوں سے بیجو پی سانسر سنگ میترا مورے نے کہا کہ پردانمنٹری نریندر موڈی کے اس فیصلے سے اب بچے بھی سرکشت ہوں گے نشید طور پر یہ بہت بڑا فیصلہ اور بہت دنوں سے ہم سب کو انتجار بھی تھا کیونکہ اٹھارہ سال تک اٹھارہ سال اور اس کے اوپر کے لوگوں کا تو ویکشینیشن ہو چکا تھا ایک طرح سے انہیں سیفٹی گارڈ مل چکا تھا لیکن بچوں کے پرتی ہر بیقتی پریشان تھا ہر پیرنٹس پریشان تھے اور آدھنی پردانمنٹری جی نے کہا بھی تھا اور وہ لے آکر ویکشین لے بھی آئے پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے لوگوں کو تین جنوری سے سٹارٹ ہوگا بچوں کو نشید طور پر ان بچوں کا پورا ہونے کے بعد ان سے نیچے کے بچوں کو بھی ویکشینیشن ہوگا اور ہمارے بچے بھی سرکشت رہ پائیں گے وہی مہاراشکپور و سی ایم اور بی جے پی نیتا دیویندر فڈنویز نے بچوں کے ویکسین کے لیے پی ام مودی کا آبھار جتایا میں پردھان منٹری شریہ نریندر مودی جی کا بہت بہت آبھار کرتا ہوں کہ انہوں نے کل سوشاسن دن پر بہت ہی اچھا نرڑے کیا اور بشین شروپ سے سات سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک precautionary dose اور پندرہ سے اٹھارہ یہ جو آئیو سیما ہے ان کے لیے بھی اب ویکسینیشن اوپن ہوا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوپران کا جو ایک ڈر لوگوں کے مند میں ہے اس سے چھٹکارہ ملنے میں بھی اس کی بہت بڑی مدد ملے گی کرونا کا نیا ویریانٹ اومیکرون دیش میں تیزی سے پیر پسا رہا ہے اب تک سترہ راجعوں میں اومیکرون کے کیس مل چکے ہیں دیش بھر میں کل چاہ سو بائس کیس سامنے آئے جن میں سب سے زیادہ مہراشت سے ہیں وہیں کرناٹک میں اب تک اکتیس مریض سامنے آئے جن میں پندرہ مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر لوٹ چکے ہیں اومیکرون کے کیس بڑھنے کے بعد کرناٹک سرکار نے نائٹ کرفیو لگانے کا اعلان کیا دو دن بعد یعنی کی اٹھائیس دسمبر سے راجعے میں دس دنوں کے لیے نائٹ کرفیو لگے گا نائٹ کرفیو رات دس بچے سے لے کر صبح پانچ بجے تک رہے گا کے پر مل Act موسیقی